اسلام علیکم فرنس you are watching mtech channel اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری upcoming ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں last tutorial میں میں نے آپ کو Adobe Illustrator CC 2019 کو download کرنا اور install کرنا سکھایا تھا تو اسی حوالے سے جو ہے میں آج یہ ویڈیو بنا رہے ہوں کہ جب آپ یہ software install کر لیں گے اپنے پاس system میں اور جب آپ اس کو کھولیں گے آپ کا جو artboard سامنے آئے گا تو اس میں جو tools ہیں یہ کافی limited tools آپ کے پاس show ہوں گے تو اس سے پریشان مت ہوئے گا basically جب illustrator آپ install کر لیتے ہو تو یہ ہمیں کچھ basic tools ہی illustrator نے show کیے ہوئے ہیں جو advanced tools ہوتے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس show نہیں ہو رہا ہے تو ان tools کو show کرنے کے لیے آپ کیا کروں گے اس کے جو tool panel ہے اس میں یہ تین dot بنے ہوئے ہیں اس dot پر کلک کیجئے یہاں پر دیکھیں اور جو remaining tools اس میں موجود ہونے چاہیے تو جو ہوتے ہیں موجود وہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر دیکھیں دیکھیں جو tools ہمارے پاس جو ہے呢 active ہے it means کہ یہ tools اس میں موجود نہیں ہیں اور یہ tools ہمارے پاس un-activate means کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں میں کلک کر رہی ہم تو وہاں پر دیکھنے شو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایکٹیو ٹول پینل میں ہمارے پاس ایکٹیو ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ ٹول ہمارے پاس شو نہیں ہوئے تو اب ان کو اپنے ٹول پینل میں لانے کے لیے آپ کیا کرو گے یہاں پر یہ اپشن دیکھ رہا ہے اس اپشن پر آپ کلک کیجئے یہاں پر بولیے ایڈوانس تو یہ بھی جو بیسک ٹول آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ تمام آپ ایڈوانس ٹول شو ہو چکے ہیں جو پہلے نہیں ہو رہے تھے تو جب انسٹرال کریں تو پریشان مت ہوئیے گا آپ اس طرح سے اپنے باقی ٹول کو بھی اپنے ٹول پینل میں ایڈ کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ٹوٹوریل میں جب تک کے لیے اللہ حافظ